بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں تارک اسمائیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین کرام اس وقت طالبان کی جو قوت ہے وہ کندھار میں سمٹ رہی ہے طالبان نے جو نئی حکمت عملی بنائی ہے اس کے مطابق وہ چاہتے ہیں کہ حیرات اور کندھار پہ قبضہ کر کے وہ یہاں اپنی حکومت اناؤنس کر دیں اس بات کا علم امریکنوں کو بھی ہے انڈینز کو بھی ہے اور افغانوں کو بھی ہے یعنی افغان رجیم کو بھی ہے تو اب یہ کندھار کو ان سب نے اپنا یہ سمجھئے کہ ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے جو ایریل ویوز اس وقت دنیا میں دکھائے جا رہے ہیں سین این کی طرف سے اور رائٹرز کی طرف سے یہ تو مجھے نہیں سمجھا رہی کہ جو یہ ہیں جو لاشیں ہیں یہ طالبان کی ہیں یا حملہ آوروں کی کیونکہ جو حملہ آور ہیں وہ بھی سب وردی میں نہیں ہوتے جو افغان رجیم ہیں اس کے کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے برائرہ فوجی وردی باقی جو ملیشیاز ہوتی ہیں وہ جو یعنی علاقائی گروپ جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اپنی روایتی لباس میں ہوتے ہیں جو طالبان جیسا ہی ہے وہ بھی اسی طرح آیات کا ورد کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح اللہ اکبر کے نارے لگاتے ہیں اس لیے یہ کہنا مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ طالبان کی شہادت جو ہے وہ معمول سے زیادہ ہو چکی ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ صاحب یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کندھار پہ قبضہ انہوں نے روکنے کے لیے نا جان کی بازی لگا دنی ہے امریکن فوج بھی واپس آئی ہے وہاں پہ امریکن فوجی لڑ رہے ہیں امریکن ائر فورس بمباری کر رہی ہے انڈیا ائر فورس بمباری کر رہی ہے اور مقامی ملیشیاز اور سب سے بڑا جو حیرات کا شیعہ کمانڈر ہے جو کمانڈر اسمائل جیسے کہتے ہیں حالانکہ خاصی آپ تو بزرگ ہو گئے ہوں گے لیکن وہ چونکہ ایران کی ان کو مکمل پشپناہی حاصل ہے تو وہ جتنے وہاں پہ شیعہ فورسز ہیں یہ ہزارہ فورسز ہیں یہ سب اور تاجک یہ سب جو ہیں وہ ان کے خلاف طالبان کے خلاف کٹھے ہو گئے ہیں ناجرین اکرام طالبان کا تو چلیے یہ ہے ایک عظم کے وہ کندھار پہ قبضہ کر کے یہاں پہ اپنا دارالحکومت اس کو نوز کر کے ماضی کو زندہ کریں گے آپ کو پتا ہے کہ خلیفہ ملہ عمر جو تھے وہ کندھار میں کندھار ان کا پایا تخت تھا اور ان کا پایا تخت کیا کیا تھا ایک تندور اس تندور پہ روٹیاں لگتی تھی جو کندھار کے ہر گھر میں جو مستق ہوتے ہیں ان کو دو دو روٹیاں جاتی تھی جب تک سب لوگوں کو روٹی نہیں پہن جاتی تھی ملہ عمر تب تک روٹی نہیں کھاتے تھے وہیں بیٹھ کے انہوں نے دنیا کی تقدیر کے فیصلے کیے وہیں بیٹھ کے انہوں نے پوری جنگ کی کمانڈ کی وہیں بیٹھ کے انہوں نے اس کے جب یہ کیپچر ہو گیا تو اسے کچھ دور ایک امریکن بیس کے نزدیک کسی گاؤں کے خفیہ جگہ پہ وہ ایک ٹوٹے پھٹے گھر میں بیٹھ کے جہاد کی یہ مہم چلاتے رہے وہیں انہوں نے وفات پائی اور ان کے جو پیروکار ہیں ان کو اس کندھار سے بری خصوصی محبت ہے یہ تو ہے طالبان کا جذباتی مسئلہ بھی ہے ان کا اور ظہوری بھی ہے کیونکہ کندھاری مقابل کے مقابلے میں ایک بڑا شہر ہے باقی تو اتنے بڑے شہر نہیں ہیں انڈیا کے کیا پرابلم ہے جی ہاں دیکھئے یہ بروچستان میں جتنی بھی تحریک ہے نا یہ دہشتگردی کی یہ کندھار سے کنٹرول ہو رہی تھی راہ اور ڈین نے یہ مل کے یہ تحریک چلا رہے تھے اور راہ اصول طور پر راہ اچھ کرتی ہے وہ تو بچاری ایسے گنتی میں یہ ساتھ اب جب یہ کندھار کا انڈین انڈین کونسلیٹ خالی ہوئے نا تو انڈیا نے وہاں بڑی ایک بھدی عرکت کی کہ یہ جو ٹرک لائے تھے اپنے بندوں کو نکالنے کے لیے وہ اصلوں سے بھر کے لائے تھے وہ انہوں نے وہاں پہ تقسیم کیے یہ بات طالبان کی نظر میں ہے اس کے باوجود طالبان نے کچھ نہیں کہا گئے وہ اپنا دنیا پہ اچھا جیسچر جو ہے نا وہ بنا چاہتی ہیں یہ وہاں سے وہ تو لے کر نکل گئے جلدی میں اپنا اولاد تو لے گئے لیکن بہت سا جو کاغذات اور جو دوسری چیزیں یہ ضائع نہیں کر سکی کیونکہ طالبان کا خطرہ تھا کہ وہ بالکل اس سر پر ہی آگئے تھے جس کے بعد میں پھر طالبان نے کندھار کے ان کے کونسلیٹ پر قبضہ کر لیا تھا آپ نے وہ تصویریں بھی دیکھی ہوگی اس دوران وہاں کہا جاتا ہے کہ چونکہ اب یہ بات کیا ڈھکی چھوپی ہے ظاہر ہے آئی ایس آئی کے جو ان کے پرانے تعلقات ہیں انہوں نے نکال گا بھی اپنے مطلب کے یہ آن سے کاغذ نکال لو تو وہاں تو آپ کا پتہ ہے ڈھیر لگا ہوا تھا یہ جتنی کورسپونڈنز وغیرہ کرتے تھے پیسوں کی تقسیم اور یہ اور وہ وہ تو کوئی آدھا ٹرک بھار کے وہاں سے آئی ایس آئی والے نکال کر لائے ہیں اس اب ساری جو ان کے کاروائی ہے جو ان کے کمانڈے وہاں بنی ہوئی ہیں جو ان کے سلیپر سیل وغیرہ ہیں وہ تو بکھر گئے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے پندرہ سونہ دنوں میں بڑا ہی خانہ خراب ہوئے ان کا یہ بلوش دہشت گردوں کا اور اسی اس تیز اتنی تیزی سے یہ کام ہو رہا تھا کہ وہ جو اللہ نظر ہے وہ اس کو دوسرے صحتیوں نے مجبور کیا کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں پاکستان کی آگے اور اس کی پیش کش قبول کر لیتے ہیں لیکن اللہ نظر کا ان سے کلیش ہو گیا جس میں کیونکہ ڈی اے نے جو ان کی ہے یہ افغانوں کی ان ڈی ایس سوری ان ڈی ایس جو ہے یہ ان کو سرنڈر نہیں کرنے دے رہی تھی یہ کہ لڑو تو انڈین تو ظاہرہ ایسے موقعوں پر ہوتے ہیں وہ تو بھاگ جاتے ہیں فوراں اب ناظرین کا نام گزارش ہی ہے کہ یہاں تالبان کے پاس نا وہ ہتھیار نہیں ہے جو ان کے ہیلی کوپٹروں کو یا ان کو مار گر آئیں یہ جو انہوں نے شوشا چھوڑا تھا نا جو کہ پاکستان نے ان کو وہ میزائل جو ہے وہ دے دی ہیں ایسی کوئی بات نہیں انہوں نے خود بچارے انہوں جو ایک دیار کیے تھے ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں اور زیادہ کیا کریں گے وہ انہوں نے فائر کر لی ہیں اب جو ان کے پاس ہتھیار ہیں ان اس سے وہ کریں گے سب کچھ لیکن آج میں نے یہ سنا ہے کہ آج صبح کی خبریں یہ ہیں کہ اب تالبان ریشین ٹینک لے کر آئے ہیں میدان میں یہ ٹینک انہوں نے کہاں چھپائے ہوئے تھے یہ ایریہ کونس ہے ہرات ہرات اور کندھار اس کے درمیان کے لیے میں لڑائی ہو رہی ہے کندھار کے مضافات میں تالبان کا قبضہ ہے تالبان کا قبضہ پہلے شہر پہ بھی تھا لیکن انہوں نے شہر پہ اتنی اندہ دند گولہ باری کی تو تالبان کو ریٹریٹیس لیے کرنا پڑا کہ گوے گناہ وان مار رہے تھے سینکڑوں کا ہزاروں میرے خیال لاشیں وہاں گل سر رہی ہوں گی ان ظالموں نے انڈین جو آئے تھے انہوں نے بہت بری تباہی مچائی ہے انہوں نے تمام سیول آفیسز پہ حملے کی ہیں تو تالبان نے سمجھا کہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے نہ یہ بچارے وہاں سے نکل کے مضافات میں اپنے مورچوں میں واپس آگئے ہیں اب ان کا اب وہ نئی تیاری کے ساتھ رشن ٹینکوں کے ساتھ اور جن سے چھنی ہوئی بڑی گنے ہیں کچھ جس طرح کی بھی ہیں مشین گنے ہیں یا ہیوی گنے جو بھی ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ تو کر رہے ہیں لیکن ابھی ان کے پاس وہ اتیار نہیں ہیں جو سٹنگر مزائل جو مجاہدین کے پاس تھے نائنٹیز والے مجاہدین کے پاس جنہوں نے پہ رشن جہاز جہاں پھینکنے شروع کیے تھے تو اس کی ایک ہفتے کے اندر ہی رشیہ سرنڈر کر گیا تھا ناظرین اکرام اس وقت جو انڈین ہیلی کاؤپٹر ہیں جو انڈین جہاز ہیں اس میں انڈین پائلٹ بیٹھے ہوئے لیکن انہیں یونی فارم پہننی ہوئی ہے ان کی افغان آرمی کی میں اگر ایک زندہ ان کے ہاتھ لگ گیا ناظرین تاربان کے تو انڈیا کو وہ حشر ہوگا انڈیا کا کہ یہ بڑا کچھ بھول جائیں گے باتیں جو ٹا 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 سارا دن کرتے رہتے ہیں نہیں اس کو بھول جائیں گے مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کبھی بھی کامیاب ہوگا انڈیا یا امریکہ اس سے دس کنہ زیادہ طاقت لے ہیں پہلے نہیں لائے تھے وہ اور جس طرح کی خبریں مر رہی ہیں بھلے طالبان کے پاس بھاری اصلا نہیں میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں ان کی بہت کائلٹی بھی ہوئی ہے اس مرتبہ کیونکہ اتنی آنسپیکٹیڈ اور کارپٹ بمپنگ ہوئی ہے کہ وہ لوگ مر رہے تھے بچارے تو ان کی جان بجانے کے لیے یہ بچارے بار نکلتے ہیں تو پھر ان کو ہیلی کوپٹروں کے ذریعے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے اب حرات پر تو آلموسٹ طالبان کنٹرول آسل کر چکے ہیں یہ اب ایک ذریعہ ذریعہ یہ بتا رہا ہے ایک کہ کندھار کا جو ائرپورٹ ہے اس کا رنوے طالبان نے تباہ کر دیا حرات کا بھی کر دیا لیکن کنفرم میں آپ کو اس لیے نہیں کر رہا ہے اس بات کو یہ بات ہے تو یہ طالبان کے ذرائع ہمیں یہ خبر دے رہے ہیں کنفرم ہم تب کریں گے جب یہ خبر امریکن میڈیا کی طرف سے یا ویسٹر میڈیا کی طرف سے آئے گی کیونکہ ہماری اب حضرت ایسی بن گئی ہے ہمارا تو ایمان ہے ہمارا دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوا ہوگا اور ایسا ہی ہوگا لیکن پھر بھی جب دشمن ان کی کاملائبی کی خبر دے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے اب دیکھئے میرا خیال ہے جو فیصلہ ہونا کل ہو جائے گا یا تو کل طالبان اس پر قبضہ کر لیں گے کندھار پر ہر صورت کریں گے کیونکہ جو دس پندرہ ویساروں کے پاس ریشن ٹینک کے پاس نہیں کہاں سے لے کر آگئے ہیں پرانے ٹینک وہ لے کر آئے ہیں تو اس مرلے پر مجھے کہنا تو نہیں جائیے لیکن اگر ہم ماضی کی تھوڑی سی تاریخ دھور آتے تو بہتر تھا وَمَا عَلَيْهِنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمَوِينَ نَوزِنِ کے نام درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمہ کے ساتھ جانی ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائکس دیں آپ کا شکریہ